شرف کی بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ نجف اشرف میں موجود ہیں انشاءاللہ ہم لوگ پوری ٹیم گرافیجنسی یہاں پر تشریف آہ لات چکی ہے اور حاضر ہو چکی ہے خدمت اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے ساتھ کیمرے پر راہول زنگ چوہان ہے اور بہت سے مختلف شورہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور تین شعبان کو انشاءاللہ پہلا جشن منقض ہوگا جشن سبر وفا کے عنوان سے پھر چار شعبان کو جشن منقض ہوگا انشاءاللہ سردہ بے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور رحمان ٹوز کی جانب سے مولانا حیدر صاحب کی جانب سے سردہ بے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام میں چار شعبان کو اور پاس شعبان کو فورت انٹرنیشنل جج سلون انٹرنیشنل ٹرسٹ کی زیرہ تمام منقضی ہوگا بین مہرمین میں شعب میں نو بجے اور اس وقت ہی ہم آپ کو تینیت پیش کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے حرم سے کوئی اس وقت یہ نجف اشرف میں ایک ازدہام ہے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی آئے ہیں امام کی ولادت پر خوشیاں منانے کے لیے اور جو خوشیاں منا جائیں تو اس میں شاعر کا ہونا شاعری کا ہونا لازم ہوتا ہے تو ہم گزارش کریں گے شاعریں ہندوستان کے مشہور شاعر بیناللہ خوامی شہورت کی آفتہ شعب روز کانپولی صاحب سے کی آئیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں کم سے کم ایک شہر اور یا ایک قطع ضرور پیش کر رہے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو شبہ میراج کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہوئے ابودر بھائی کے حکم کے مطابق ان کی حکم کی تحمیل میں چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں شبہ میراج کے حوالے سے ایک ایک لاب کا قدر اور بڑا نہ ہوگا ارش پر شم سے تقیل کو اگانا ہوگا اوہ عظمت صاحب میراج رقم قینی ہے اوہ عظمت صاحب میراج رقم قینی ہے تائر فکر کو میراج پہ جانا ہوگا تائر فکر کو میراج پہ جانا ہوگا بہت بہت شکریہ حضرات یہ مصرے سننے کے لیے سامات کرنے کے لیے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ابودر قلطوری صاحب سے کہ وہ بہت شکریہ محترم شبروز کانپوری صاحب آپ نے میراج کے حوالے سے کلام پیش کر ظاہر ہے کہ اس وقت میراج ہے اور ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے اور ہم لوگ بہت مسرور اس بات پر ہے کہ اس مخدس جگہ پر اس مبارک کاریخ میں ہم اور ہماری ٹیم اور فمام شورہ اکرام اور ہندوستان اور برسغیر سائے ویزائرین یہاں پر موجود ہیں جو خراجی اقیدت پیش کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کی بارکاہ میں اور انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جشن جو تین ابھی منقب ہوں گے تین شابان کو جشن سبر و وفا چار شابان کو جشن بابو الحوایت اور پانچ شابان کو جشن زمیدار فرولا یہ بھی انشاءاللہ آپ گراف اجنسی پر لائف سواپ کریں گے اور یہ سارے جشن شب میں ہوں گے اور عراق کے ٹائم کے اعتبار سے شب میں نو بجے اور انڈیا اور عراق کے ٹائم میں تقریباً ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے انڈیا ڈھائی گھنٹے آگے تو اس ٹائم کا لحاظ رکھئے گا اور ایک بار پھر ہم تہنیت پیش کرتے ہیں محترم شبروز کانپوری صاحب کی جانب سے جناب راہل سنگھ شوہان کی جانب سے جناب حسن صاحب کی جانب سے کیونکہ منزنپور سے یہاں پر تشریف لائیں آپ سبھی کی طرف سے ایک بار پھر تہنیت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی اس عبادت کو شہزادی قبول فرمائے امام زمانہ قبول فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں اس دعا کے ساتھ کی پروردگار آپ سب کو پھر جلسل کربلہ مولا آنا نصیب کرو وہ حضرات جو اب تک ظاہرین نہیں آئیں مولین نہیں آئے ان تب کو جلسل سے خدا زبوار بنا دے خدا حافظ وسلام